اسلام علیکم شہاب چطور جو کرلا سے پیدل نکلے تھے اب ایراک بارڈر کے خریب ہے یعنی انڈیا کا بارڈر چھوڑنے کے بعد شہاب چطور کے ساتھ زیادہ پبلک نہیں ہے پاکستانیان میں تو جو ہے ان بارڈر میں گھسنے کے لیے جو ہے نا چار پانچ چھے مہنے لگا دیئے پھر اس کے بعد سیدھا جو ہے بیٹھا کے علاقے کوئیت کے بارڈر پر چھوڑ دیئے بیچارہ وہاں سے جو ہے چلے تیارہ کوئیت کے بارڈر سے اکیلا انڈیا میں بیچاری کی جو گل پشی تھی جو جو اس کے ساتھ پبلک تھی ایسا لگتا کہ ہیمانیٹی اور انسانیت صرف انڈیا میں باقی تھی اس کے بعد جو ہے انڈیا کے انڈیا چھوڑتے بیچارے کے ساتھ جو ہے مشکلیں جو ہیں اور پریشانیاں ساتھ میں رہ گئے اللہ تعالیٰ شہاب کا سفر آسان کریں یہ ویڈیو شہاب کی جو ہے اردو میں ہے آئیے سنتے ہیں کیا بولنے شہاب چطر ابھی میں ادھر سے ہراک کا آخر لاسٹ ٹاؤن بھی ختم ہو گیا ابھی بورڈر میں جانے کا راستہ ہے یہ دیکھو پورا گاڑی بورڈر کا سعودی کا جانے کا سامان لے کے جانے کا گاڑی ہے زیادہ الحمدللہ روزہ میں ہے روزہ رکھے الحمدللہ چھار دن روزہ روزہ میں تین دن میں پیدل چل کے آیا پہلے دن ففٹی ٹو کلامیٹر چل کے میں ادھر ایٹھ ہنڈر ایٹھ 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 سو بیس میں رکھا اس طرح ہمیں ہمارا اندیا کا ایک اس طرح ہے باب الحسین ادھر رکھا ہے کل میں ایک ملٹری کا وفیس میں افطار فطور کر دیا بعد میں آج سہری کا بات نماز واجر نماز کا بات میں نکلے ابھی ایٹھ او کلوک اندیا میں ٹین تیٹھ ایٹھ سویں دس کلامیٹر ہو گیا الحمدللہ ملٹری والوں کا پورا پرمیشن سب لیا الحمدللہ ابھی میں سعودی کا طرف سفر الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہیں ایک ہزار چار سو کلامیٹر تقریبا انشاءاللہ میں مدینہ منورہ پہنچے گا انشاءاللہ قویت خید کیا قویت ضرور نہیں ہے الحمدللہ لیکن ادھر ایراک کا سعودی کا بورڈر پرمیشن الحمدللہ اللہ دیا آپ کا دعا میں الحمدللہ انشاءاللہ ایک ہزار چار سو کلامیٹر میں انشاءاللہ مدینہ منورہ پہنچے گا انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادھر میں جانے کا ٹائم انشاءاللہ میں مدینہ سے مکہ تک پانچ سو چالیس تقریب ہے انشاءاللہ اب لوگ دعا کرو میرے لئے میں بھی انشاءاللہ پورا امت کے لئے دعا کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم سید یا رسول اللہ انشاءاللہ شیاب چطر کو انڈیا کا بارڈر چھوڑنے کے بعد بہت مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو آسان کرے ان کے سفر کو آسان کرے اور ٹائم پر ان کے منزل مکہ تک پہنچا دے ہماری دعا ان کے ساتھ ہے آپ بھی اپنے کمنٹس میں ان کو دعا دیجئے اور ان کے بارے میں کچھ بولیے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ